میں آپ کو شکت کا دوسرا صدہان تو بتاتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ صدہان تو مجھے بتانا چاہیے یہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے یا نہیں لیکن کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کئی لوگ جن کے ہائل مارل بیلیوز ہیں شاید نہ بھی سمجھتے ہوں یا نہ بھی وہ رکھتے ہوں لیکن ایک میرا ویچار ہے چاہیں تو اس پھر ویچار کریں سب نہیں تو کچھوں کچھ لوگوں کو شاید اس ویچار سے کچھ سوچنے کی اور کچھ کرنے کی پریڑنا ملے گی اتحاس دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے سپریب کورٹ میں کیا ہوا ہائی کورٹ میں کیا ہوا لڑائی کے میدان میں کیا ہوا الیکشنز میں کیا ہوا یہ سب باتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں بعد میں رہ جاتا ہے کیوال اتحاس اور اتحاس کا نرنے ہمیشہ اس کے پکش میں گیا ہے جو شکشالی تھا اس نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا جو نیائے کے ساتھ تھا جو صحیح تھا اگر ایسا ہوتا تو دلی میں بابا روڈ ہوتی ہے بابا روڈ ہے لیکن رانہ سانگہ روڈ نہیں ہے کیونکہ بابا رایا ویجی ہوا رانہ سانگہ ہار گیا بھارت کی ہندو شاہی کیندم افغانستان سے ہوتی سکورٹی 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 یہاں تک نہیں آ جاتی ہم نے کسی پر آکرمن نہیں کیا ہم نے کسی کے جیون مولوں کو نشت نہیں کیا ہم نے کسی کے دھرم گرنطوں کو اور دھرمستانوں کو نشت نہیں کیا شاید ہم نیائے سنگت تھے شاید ستے بھی ہمارے پکش میں تھا لیکن شکت ہی ہمارے ساتھ نہیں تھی اس لئے اتحاس نے ہمیں اس کی سزا دی اتحاس نے ہمیشہ ان کو سزا دی جنہوں نے ویجاروں کو کرم سے اور نیائے کو شکت سے ادھک مہت دیا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تلانجلی کر دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ نیائے کا اپنا مہت تو نہیں ہے لیکن یدی کنفلٹ کاف انٹرسٹ ہو تو شکت شالی بننا جیدہ آوشک ہے بھارت دھرگ گروہ بھی تب ہی بنے گا جب ایک شکت شالی بھارت کا نرمان ہوگا جن لوگوں نے بھارت کے اوپر آکرمن کیا بھارت کے اوپر راج کیا اس پر کہاں سے راج کیا کہ راج کرتے وقت جاتے وقت اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ تم راج کر لو ہم تو جا رہے ہیں تو یہاں پر غلام بھرش بھی بن گیا اگر ہم لڑائی کے وارفیر کے اصولوں سے دیکھیں کہ کسی بھی راشتر کی جو کمپریہنسیو سٹیٹ پاور ہوتی ہے کن چیزوں سے وہ لڑائی لڑتا ہے کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شکتی شالی ہے دوسرا شکتی شالی نہیں ہے کیا وہ اویر ہوتے ہیں اس کے کیا گھٹک ہوتے ہیں اس کے تو بھارت کے پاس جن شکتی دھن شکتی گیان کی شکتی ٹیکنالوجی کی شکتی اور جن لوگوں نے آکرمن کیا ان کی ان کی شکتی کو اگر ہم یہ دیکھیں تو شاید ایک اور ہزار کا نپاد بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ نہیں کر پائے اور یہ پرشنے بھی کسی نے پوچھا اس پر میں آؤں گا بعد میں نویتہ دیجی نے اس کا بہت احریک اتر دیا بہت اچھا اتر دیا تھا کہ کیا کارن ہے کس کے کارن بھی ہم لوگ اس لڑائی میں اتحاس نے ہمارا ساتھ یا ہمارے پکش میں نیائے نہیں دیا کیا کارن ہے کہ کاشمیر میں ہم لڑ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر آکرمن ہو رہا ہے ہمارے اوپر باہر سے لوگ آ کر والیشن ہمارے بورڈر کا کرتے ہیں انفلٹیٹرز ہمارے یہاں آتے ہیں جبکہ پورا کا پورا کاشمیر بھارت کا بھاگ ہے ابھنہ بھاگ ہے قانون کے انسار وہاں کے راجہ نے یہ ہستاکشت کیے ہمیں دیا کیا کارن ہے کہ کروڑوں کی سنکھا میں بنگلہ دیشنے لوگ بھارت میں آتے ہیں ہم بال لگاتے ہیں وہ لوگ وہاں سے منع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آدمیوں کو آنے دیجئے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور بھارت میں دو کروڑ ناغرک رہتے ہیں ہم ہر ائرپورٹ کے اوپر میں امیگریشن کی چک پوست لگاتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایک آدمی بینا پاسپورٹ کے یا بینا ویزا کے بھارت میں پرویشنہ کر جائے یہاں پر لاکھوں کی سنکھا میں کروڑوں کی سنکھا میں لوگ آتے ہیں سپریم کورٹ بھی یہ وہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں وہوں نے جو کام کیا ہے وہ بھارت کے اوپر آکھمن کے برابر کام کیا ہے اور وہی سرکار اس سپریم کورٹ کے پچی جولائی دوہزار پانچ کے نینے کے تین دن کے اندر میں ایک نئے آدھت دے جاری کر کے ان سارے کے سارے کانونوں کو فورینرز ایکٹ کے اندر میں انکارپوریٹ کر لیتی ہے کیونکہ جو وہ آئی ایم ڈی ٹی ایکٹ تھا اس کو سپریم کورٹ نے نیل انڈ وائٹ کر دیا یہ سب باتیں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کیا ہو شکتا ہے ایک کارہ میں زیادہ چیزوں میں نہیں جانا چاہتا اتنا سمجھ بھی نہیں ہوگا کی بھارت ویدیشوں سے اتنا نہیں ہارا انگریزوں نے بھارت کے خلاف کوئی لڑائی ایسی نہیں جیتی جس میں کی انگریزوں کی فوج میں بھارتی سپاہی نہیں تھے چاہے وہ پہلے بنگال نیٹیو آرمی تھی ایٹیون ففٹی سیون کے اندر میں سکھوں اور گرخاز نے ان کا ساتھ دیا جب سکھوں سے لڑائی ہو رہی تھی تو باقی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ نیٹیو آرمی ان کے ساتھ تھی جب جب آکرمان ویسک سے ہوا چاہے وہ پارتھین تھے چاہے ہون تھے چاہے منگولہ آئے بعد میں مگل آئے تو لشکر کہاں بنے وہ تو تھوڑے سے لوگ آئے تھے لشکر بنے کابل میں جس وقت تو اسلامائیز بھی نہیں ہوا تھا لاہور میں سرہند میں ہندوستانیوں کو ہرایا ہے تو ہمیشہ ہندوستان کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا دیش کا اور درد ہے تو کیولیسی بات کا بھارت کے اتحاس میں اگر درد کیولیسی اس بات کا نہیں ہے کہ بھی دیشوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ان کا تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں دکھ اس بات کا تھا کہ ہمارے سب ہی لوگوں نے ساتھ نہیں نبھایا اور ساتھ نہیں دیا اور اس کی فیلنگ آج بھی مجھے اس دیش میں ہوتی ہے اور بھارت کو انتری بائی شکتیوں سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ کی کہیں راشتر کی سرکشہ راشتر کی اسمتہ راشتر کے گورف کا سودانہ کر بیٹھیں اپنے آج کے سخ کے لیے اپنے بھوشے کو اندکار بینہ کر دیں اور اس کے لیے جو جاگ رکتا چاہیے اس کے لیے جو طاقت پیدا کرنی ہے وہ طاقت کیول سماج کے اندر بھی پیدا کی جا سکتے ہیں اس کو کیول آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کیول آج کی یوہ شکت ہی کر سکتی ہے بھی پیدا کی جا سکتے ہیں 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 بھی پیدا کی جا سکتے ہیں